اسلام علیکم کیسے آپ کے لئے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بس ابھی اٹھ کے فریش ہوئے ناشتہ کر لی ہے اور سونسے تھے کچھ بھی سفائی کر لیں تو یہ ہمیں یہاں پہنچہ پر رکھتے ہیں کچھ بھی سفائی کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھیں سارا سماغ ہمیں نکال کے باہر رکھیں یہ پڑا ہوگا ہے ہے تو چھوٹی سی جگہ لیکن یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو جہاں پہ رہتے ہیں وہ تو محل ہوتا ہے بہر بہر سائیٹ پہ سارا اوپن ہے اور ٹھنڈی ہوا جلتی رہتی ہے دن رات اور یہ ساری چیزیں ہمیں بہر 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 رکھتے ہیں یہ ہمارے گھر بڑے ہیں ہمارے گھر بڑے ہیں کچھ بڑے چیزیں اور یہ چھوٹی بڑی چیزیں اب اب یہ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی جگہ ہے تو اس کے لئے بھی ٹائم نہیں نکلتا کہ اس کو بھی امتاب کرنے ہی اتنی مسئول کی اتنی دیا باقی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ جواب کرتا ہے تو وہ پھر ان کی مرضی سے کرنا پہتا تھا رہا ہے تو اس طرح سے ٹائم نکالنا پراہ مشکل ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ باہر کے زندگی کافت مشکل ہوتا ہے سب دوش خود ہی کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ پریس کر کے ہم کپڑے یہ پہ لٹکا دیتے ہیں یہ چھت پہ اب ہم اپنے جہاں پہ سوتے ہیں جھومپڑی کی صفائی کرنے لگیں یہ ساری چیزیں ہم نکال کے باہر رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اٹھا اٹھا کے ادھر پھینک رہے ہیں اب یہاں کی ساری سپائی ہوگی اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے اپنے رہنے کی جگہ ساف کرنی ہے لیکن کافی دن سے سوچ رہے تھے موسم کی خرابی کی وجہ سے نا اس کو سفائی نہیں کر سکے ہم ابھی اپنی جھومپڑی کو ساف کر رہے ہیں وہ بارشوں کی وجہ سے اس میں سے جو ہے نا وہ سیم کی سمیل لانا شروع ہو گئی اس کی سفائی شروع کر دی ہے سمان سارا نکال کے باہر رکھ دی ہے یہ دیکھیں سمان یہ سارا پڑھا گا اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا انہوں نے سوان نکالا ہے ابھی یہ سارا دن لگائیں گے سفائی کرتے لئے یہ تھکے بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں پچھلے دنوں نے یہ گرچی پہ کافی خرچہ کر دیا ہے اس کو دنگ لگ گیا تھا بارش کی وجہ سے اور یہ جو ہے نا اس کو نہیں کروائی ہے یہ پچھلے دنوں تفان آیا تھا بہت شدیب قسم کا اس کی وجہ سے یہ تاری خون پڑی گئی ہے تو اس کو پیٹ کر رہے ہیں آہستہ 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 دوہا پاہ ملکہ بہت ہے پہ رہے ہیں نہیں دہوں دھونڈ دیتے مرکل ضرورت کوئی نہیں کید سفائی کرتے ہوئے ان کا آئی دیکار دونں گھنا با تھا کافی دینوں سے وہ ٹھونڈ رہے تھے تو وہ یہ آج سفائی کرتے ہوئے وہ نیچے دریان پڑھی بھی تھی اور اور شکر ہے بڑا لمبا سلسلہ بن جانا تھا پہلے ایف آئی آر کروانی پڑھنی تھی پھر اس کے بعد جو ہے چکر لگانے پڑھنے تھے اور پھر جہاں کے نیا بننا تھا آج اچھا ہوا سفائی کے دوران اندر سے نکل آیا نادرا اوفیس کے اور اس کے بعد جو ہے پولی سٹیشن یہ تو اچھا ہوا سننا تھا تین چار دن سے سفائی کرنی ہے لیکن آج جو موقع ملا ہے تو ان کا آئی ڈی کار بھی مل گیا جی سفائی تو ہماری مکمل ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کی سیٹنگ کر لی ہے یہ چھوٹی موڑی چیزیں یہاں پہ رکھ دی ہیں جیسے آ سکتی تھی یہ اس لگا کے اس کے نیچے سیٹنگ کر دی ہے اور یہاں پہ ایزیلی تین سے چار بندے ایزیلی رہ سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال یہاں پہ دو بندے رہ رہ رہے ہیں ایک میں ہوں اور ایک یہ ساری سوٹتے حال ہے جی بہت سارا پیار دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس ضرور کیجئے تاکہ میں مزید امپرومنٹ لاسف ہوں اپنے بلوگ سے بہت شکریہ اب تک کے لیے اللہ حافظ